ویلکم ٹو ایئر بی ایس گائز اور آج گائل کچھ زیادہ ہی خطرناک سپین ہے اور رولز بھی بہت زیادہ یونیک ہے تو تم لوگ کو ہمارا سپین دکھاتا ہوں سب سے کم بجل گائز یہاں پر دو سو پچاس کا ہے اور سب سے زیادہ بجٹ یہاں پر دو ہزار ڈالرز کا ہے دو ہزار ڈالرز میں گائز ہم لوگ لٹرالی دو سو تین سو چار سو یونٹس کی ٹیم بنا سکتے ہیں جس کا بھی دو ہزار کا بجٹ نکلے گا وہ تو دھوم مچائے گا لئی گائز یہاں پر ایک رول ہے تین یونٹس سے زیادہ سیم یونٹس کوئی بھی پلیس نہیں کر سکتا مطلب اگر چوب نے یہاں پر تین سیم یونٹس کو پلیس کر دیا تو چوب یہاں پر چوتھا یونٹس پلیس نہیں کر سکتا اسی طرح اگر اس نے تین ٹیریکس پلیس کر دیا تین سپائنو سولوس پلیس کر دیا اس کے بعد چوب یہاں پر کچھ بھی پلیس نہیں کر سکتا ہے سب سے پہلے تو امار پر آپ کو پتا ہے میں ہی سپن کرتا ہوں اور سب سے پہلے تو پٹتا بھی ہے ویسے پتا نہیں چوب سب سے پہلے کیوں سپن کرتا اور یہاں پر سب سے پہلے چوب نے سپن کیا اور چوب کو دھائیسو ڈولا کا بجٹ ملا جو اسے سپن کے اوپر سب سے لویسٹ بجٹ ہے اور اس لویسٹ بجٹ کے اندر بھی امار پر اتنا خطرناک ٹیم بناو گا اگر آپ میرے اس ٹیم کو مار گیا میں آپ کو چیمپئن سمجھوں گا سب سے پہلے تو میں کموڈو ڈریکن کو پلیس کروں کیونکہ کموڈو ڈریکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اوکے تین کموڈو ڈریکن کو پلیس کر دیا سیونٹی فائیو ڈولا کا بجٹ تو یہی پر ہی ہو گیا چوب اور میں تم لوگوں کو یہاں پر ایک اور رول بتا دوں وہ رول یہ ہے کہ کوئی بھی رینج یونٹ پلیس نہیں کیا جا سکتا بھائی ساب گائز ایک سو اسی ڈولا کا بجٹ تو چوب کا یہاں پر ہی ہو گیا چوب نے یہاں پر سپائیڈرز کو بھی پلیس کر دیا ہے سارے کے سارے زیلے یونٹ یاں پر چوب پلیس کر رہے ہیں چوب دھائی سو کا بجٹ تھا تو یہاں پر اتنے طرح یونٹ کو پلیس نہیں کر سکتا اور یہاں پر چوب نے اگر یہ پلیس کیا تو چوب کا دو فورٹی فائٹ ڈولا کا بجٹ ہو گیا ہے اب یہ یہاں پر کیا ہی پلیس کرے گا اس کو کچھ بھی ملے گا نہیں آرہے نہیں بھائی صاحب گائے دو سو پچیس ڈولوں کا پورا کا پورا بجٹ یوز کر لیا اس کے ٹیم کے اندر زیریلے یونٹس بہت زیادہ ہیں آپ گائز یہاں پر سنچین نے سپین کیا دیکھتے ہیں کہ سنچین کو یہاں پر کتنا بجٹ ملتا ہے اوکے سنچین ہو گائز یہاں پر سیون فیفٹی کا بجٹ ملا چھوڑے چھوڑے بجٹ نکلتے جائیں گے تو پھر بڑے بجٹ نکلیں گے سیون فیفٹی کا بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اب میں اپنی ٹیم کو یہاں پر پلیس کروں گا ٹھیک ہے سنچین تو اپنی ٹیم کو جہاں پر بھی پلیس کرنا چاہتا ہے کر لے سیون فیفٹی کا بجٹ ہے لیکن میں بھی یہاں پر کوموڈو ڈریکن کے اوپر سیکریفائیس نہیں کروں گا کوموڈو ڈریکن کے اوپر کون سیکریفائیس کرے گا کیوں گائز کوموڈو ڈریکن یہاں پر جس ٹوئنٹی فائی ڈولرز کا ہے اور ٹوئنٹی فائی ڈولرز کے بجٹ کو کون نہیں رکھنا چاہے گا ایک منٹ چاپ مجھے لگ رہا ہے کہ سنچین ساری کے ساری ٹیری والے ٹیم کو پلیس کری دے گا اس کے بعد اپنے یونٹس کو پلیس کرے گا یہاں پر تین سپائیڈرز بھی سنچین نے پلیس کر دی اس کے بعد سنچین کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ یہاں پر تین سکورپیا لیں گے سنچین تو پاگل ہے گیا تجھے کم سے کم ٹیم ٹو کے اندر یونٹس کو پلیس کرنا چاہیے سنچین نے یہاں پر ٹیم ٹو کے اندر یونٹس کو پلیس کر دے سارے کے سارے ذریلہ یونٹس آ چکے ہیں لیکن ارامان میں ابھی بھی ایک ذریلہ یونٹ رہتا ہے جس کو میں نے پلیس نہیں کیا وہ کون سا ہے او بھائی ایلینز کا وانٹس کا یہ وانٹس بھی واقعی ذریلہ یونٹ ہے اور سنچین کا 525 کا بجٹ ہو چکا ہے سنچین مجھے لگ رہا ہے کہ تو چوب کو کچھا کھا جائے گا آرے ابھی تو رکھو ہمار پر ابھی اب ہم اپنی ٹیم کو اور زیادہ سٹرونگ کروں گا لیکن سنچین تو چھوڑے چھوڑے یونٹس کیوں پلیس کر رہا ہے چھوڑے چھوڑے یونٹس بہت زیادہ ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے ڈینونکس پلیس کر دیئے ویلوسی ریپٹر پلیس کر دیئے 594 کا بجٹ سنچین نے یوز کر لیا ہے اور سنچین یہاں پر شارک کو بھی پلیس کر رہا ہے مطلب ایکویٹٹی کے یونٹس بھی پلیس کر رہا ہے لیکن سنچین اب تیرا بجٹ 849 ہو چکا ہے جبکہ تیرا بجٹ یہاں پر اتنا ہے نہیں سنچین تیرا بجٹ نہیں ہے میں یہاں پر ایک اورکا کو پلیس کروں گا ٹھیک ہے ایک اورکا کو پلیس کر دیا 714 کا بجٹ ہو چکا ہے اس کے بعد سنچین یہاں پر چھوٹی چھوٹی مچھلیا بھی پلیس کر رہا 750 کا پورا کا پورا بجٹ سنچین نے یوٹیلائز کر لیا بھائی یہ بھی بڑی بات ہے گائز یہ لوگ سارا کا سارا بجٹ یوٹیلائز کر کے سے رہے سنچین کی ٹیم بہت بڑی ہے چوب کی ٹیم کے سامنے بھائی چوب تیری گیم بچ جائے گی تیری ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں ہے ہاں بھائی اورکا ہو گیا پتا تم لوگ مار لو لیکن یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر ایلیز وغیر آ رہے ہیں کوموڈو ڈریکر کو کیسے ماریں گے گائز آپ مجھے یہاں پر سپن کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ میری ٹیم کتنا سٹرونگ ہے اورکا تو بھائی وہاں پر ماری جا چکی ہے یہ زریلے یونٹس نہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی پلیس کر رہے ہیں میں بھی گائز زریلے یونٹس کے اوپر کمپرومائز بلکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے زریلے یونٹس کے اوپر کمپرومائز کر لیا یہ لوگ بھائی زہر سے مجھے مار دیں گے تم لوگ سوچ سکتے ہو کہ اورکا مر گئی ہے بھائی صاحب گائز اورکا کتنی ایکسپنسیو یونٹ تھی لیکن زہر کے سامنے اورکا ٹک بھی نہیں سکی اوکے سنچن یہاں پر جیت گیا چوپ تو اپنی ٹیم کو مائنس کر اب تیرا امان بھائی ٹیم کو پلیس کرے گا اور اس سیون فیفٹی کی زیلیلی ٹیم کو مار کے دکھائے گا مجھے اگر یہاں پر دو ہزار کا بجٹ مل گیا تم لوگ دیکھنا کیا مست ٹیم کو پلیس کرتا ہوں ارے مجھے گائز تھاؤتن کا بجٹ ملا ہے مطلب سنچن سے تھوڑا سا ہی اچھا بجٹ ہے میں امان بھائی آپ کو چیلنج کرتا ہوں مجھے تیرا چیلنج چاہیے ہی نہیں کیونکہ بھائی میں تو یہاں پر زیلیلی یونٹس پلیس کرنے والا ہوں ویسے ہم لوگ یہاں پر وائی ون کو پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کافی دنوں سے وائی ون کو ٹیسٹ نہیں کیا لیکن اس سے پہلے زہر کے سامنے زہر کو روکنا ضروری ہے تو میں نہ کہی پر بھی پلیسمنٹ کر سکتا ہوں تو میں سب سے پہلے تو تین کوموڈو ڈریکن کے سامنے تین کوموڈو ڈریکن پلیس کروں گا اب یہاں پر کوموڈو ڈریکن تو میرے کبزے میں آگئے مطلب کہ سنچین کے یہاں پر کوموڈو ڈریکن اتنا بچیں گے نہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر انسائٹس کی کٹیگری کے اندر جا کر یہاں پر تین سپائیڈر کو پلیس کرتے ہیں سنچین کے سپائیڈرز بھی یہاں پر کبزے میں آگئے اس کے بعد گائز یہاں پر سنچین کے سکورپین بھی میرے قبضے میں آ چکے ہیں سنچین نے یہاں پر ویلوسی ریپٹر پلیس کیا تھا جو کہ سیون ڈالر کا ہے تو میں سنچین سے اچھا کچھ پلیس کروں گا ویسے گائز ان ویلوسی ریپٹرز وغیرہ کو ماننے کے لیے آئی گیس یہاں پر جسٹ ایک کوزوروک اگر میں نے پلیس کر دیا نا تو یہ ان سب کو سنبھال لے گا اکیلا کوزوروک تو ٹھیک گائز میں یہاں پر ایک کوزوروک پلیس کرتا ہوں کوزوروک تیرا کام جسٹ اتنا ہے کہ تو نے کس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرنی بس یہاں پر ویلوسی ریپٹرز کو ماننا ہے اور ساتھ میں یہاں پر ڈائنونکس کو ماننا ہے کوزوروک ان کو سنبھال لے گا اب یہاں پر باری آ چکی ہے وانٹکس کی تو وانٹکس کو سنبھالنے کے لیے ہیک لوگ کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن میں تو یہاں پر وانٹکس کو ہی پلیس کروں گا کیونکہ اس کو میں پوائنٹ لینے ہی نہیں دوں گا وانٹکس میں نے پلیس کر دیا اب اورکا اور یہاں پر یہ چھوٹی سی مچھلیاں بچی ہیں اورکا کو کنٹرول میں کرنے کے لیے میں یہاں پر موزوسوروک پلیس کرنے والا ہوں اب بھائی اورکا تو نہ میرے موزوسوروک ساتھ لڑکے دکھا اورکا گائز موزوسوروک کو کبھی بھی مار نہیں سکتی ہے اورکا بھی گائز یہاں پر میرے کنٹرول میں آ جائے گی اب یہاں پر یہ تین چھوٹی مچھلی ہیں ان تین چھوٹی مچھلیوں کو ایک باری میں کیسے مارا جائے ویسے ایک منٹ گائز میں کیا کرتا ہوں میرے پاس بجٹ ہے نا تو اگر ان پیچھے والے یونٹ سے کوئی بھی بچ جائے گا مان کے چلتے ہیں کہ ایک دو یونٹ بچ گیا اس کو گائز ہماری میوٹین میگلادون مارے گی لیکن ایک منٹ میوٹین میگلادون کو پلیس کرنے کے بعد تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ یہاں پر سکوٹ کو پلیس کرتے ہیں سکوٹ کوئی بھی بچے کا نا تو نے بس اس کو مارنا ہے ابھی بھی ہمارے پاس پانچ ڈالر کا بجٹ ہے تو گائز کیوں نہ ہم لوگ انسٹس کے اندر جا کر بلکہ نہیں گائز موڈرن میملز کے اندر جا کر تو بھی ہونے سیف سائیڈ ایک یہاں پر اس کو بھی پلیس کر دیتا ہوں ان مچھلیوں کو یہ شاید نہ مار سکے لیکن گائز ہمارے پاس یہاں پر سکوٹ ایکسٹر ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پر موزا سورس بھی ایکسٹر ہے جو کہ اورکا سے تو بہت سٹرونگ ہے ہم لوگ وہ پکا ہی جیتنا ہے اور ہم آپ کے پاس یہاں پر کوزورک بھی ایکسٹر ہے ان تینوں کو آرام سے مار دے گا جب تین نہیں یہاں پر چھے ڈائنسوس کے لیے میں نے کوزورک کو پلیس کی ہے تاکہ یہ جو چھوٹا سیٹ ہے نا یہ کوزورک اکیلا سنبھال لے اب ہم لوگ یہاں پر بیٹا کو شروع کرتے ہیں لیٹس دی گائز کہ کون کس کو مارتا ہے جیسا ہم لوگوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا یہاں پر آلے بھائی سب ایک ویلوسی ریپٹر یہاں پر آگے کوزورک مار ان کو کیا گول گول گھوم رہا ہے کوزورک کیا کر رہا ہے بھائی اگر وہ گھوم پی رہا ہے تو مار لے گا یہاں پر سکوئڈ نے چھوٹی مچھلے کو مار دے موزورک تونے اورکا کو ختم کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے موزورک اورکا یہاں پر بچنے نہ پائے ارے گائز گوزورک نے زمین والا اٹیک کیا میں نے خود دیکھا تھا باپرے باپ سنچن تیری تو بینڈ بچ چکی ہے لیکن اب آپ کا سکوئڈ بھی یہاں پر مرنے والا ہے ارے سکوئڈ تجھے کس نے بولا تھا زہر والے یونٹس کی بیچ میں جانے کیلئے سکوئڈ مارا گیا گائز میرا کوئی بات نہیں موزورک ابھی بھی زندہ ہے ہم لوگ جیت چکے ارے ارہاں پر ابھی میں یہاں پر سپین کروں گا سنچن تو کیوں سپین کر رہا ہے اور سنچن اما پر میری ٹیم کے اندر آ چکا ہے یہ کیا بات ہے سنچن کو دو ہزار کا بجٹ ملے اور تم لوگ سنچن کو بھی ٹیم میں لے کے ارے اما پر لیکن ہم لوگ آپ کے ساتھ بھی برا نہیں کریں گے میرے ساتھ برا نہیں کروں کیا مطلب دو ہزار کا بجٹ سنچن کا نکلا ہے ارے پہلے مجھے یہاں پر سپین کرنے تو گائز یہ لوگ غلط کر رہے ہیں دو ہزار کا بجٹ سنچن کا نکلایا اور ایک ہزار پانسو کا بجٹ چوب کا نکلایا مطلب ہمارے میں ہم دونوں کا بجٹ ملا کے تین ہزار پانسو ہو چکا ہے اور ہم لوگ یہاں پر تین ہزار پانسو کے بجٹ کو یوز کریں گے تین ہزار پانسو کے بجٹ کو یوز کروں گے لیکن کیوں بھائی کس خوشی میں تم لوگ ایک ٹیم کے اندر نہیں ہو آرے نا یار آمان پہ ہم لوگ ایک ٹیم کے اندر ہیں اور یار آمان پہ ہم لوگ تو یہاں پر تین تین unit کو پلیس کریں گے لیکن یار آمان پہ ہم لوگ آپ کو ایک option دیتے ہیں آپ کچھ بھی پلیس کر سکتے ہو آرے ہاں آمان پہ آپ نے یہاں پر range unit کو بھی پلیس کر سکتے ہو یار بھائی چوب range unit کو میں کیوں پلیس کروں گا اب دیکھو یار آمان پہ ہم لوگ آپ کو اچھا بجٹ دیں گے آرے ہائر آمان میں ہم لوگ آپ کو اچھا بجٹ دیں گے اور آمان میں آپ رینج یونٹ کو پلیس کر سکتے ہو یار یہ کیا بات ہے یہاں پر سکرچ کودر ہوگی یہ کیا کیا پلیس کر رہے ہیں آرے ہم لوگ تو آمان پر تین تین پلیس کر رہے ہیں آپ یہاں پر زیادہ پلیس کر لیں لیکن میں زیادہ پلیس کیوں کروں یہ جو رول ہے اس کو فولو کرو آرے نوی آمان میں اب ہمارا ٹیم بن چکا ہے یہ سارے کے سارے کینگ یونٹ پلیس کر رہے ہیں تم لوگ نوٹ کر رہے ہیں میں تو نوٹ کر رہا ہوں اور مجھے ساف سا دیکھ بھی رہا ہے تین ہزار پانچوں کے بجٹ میں یہ لوگ سارے کے سارے کینگ یونٹ کو پلیس کر رہے ہیں آرے یار یہ غلط بات ہے یہاں پر تیریکس کو بھی سلٹ کر لیا اور یہاں پر تین تیریکس پلیس کر رہے ہیں تین ہزار تین سو پندرہ کا بجٹ دیکھو ہم لوگ تو یہاں پر رینتھرون کو بھی پلیس کریں گے تین ہزار چار سو نائنٹی فائیو رکھو ہمار پر یہ بھی پلیس کریں گے آپ دیکھو ہمار پر تین اتار پانچ سو کے بجٹ ہو چکا ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی آرے ہمار پر آپ اپنے رینج یونٹ کو پلیس کرو اور ہمار پر آپ زیادہ رینج یونٹ بھی پلیس کر سکتے ہو لیکن کیوں بھائی جب ایک ٹیم بھائی یہ غلط ہے یہ کوئی بات ہے کہ میں زیادہ یونٹس پلیس کر سکتا ہوں بھائی جب ہم لوگوں کا سولو بیٹل ہو رہا تھا سنچین ورسی چوپ ورسی زمان تو تم لوگ ایک ٹیم کیسے بنا سکتے ہو اینیوے میں یہاں پر سپین کرتا ہوں دیکھتا ہوں گائز کہ مجھے کترا بجٹ ملتا ہے کم سے کم ایک آزار سات سو پچاس کا بھائی پانچ سو کا بجٹ ملتا ہے یہ کیا بات ہی اب آپ کو پانچ سو کے بجٹ کے اندر ہی یونٹس کو پلیس کرنا پڑے گا رولز آر رولز اب یہ آپ کو پانچ سو کے بجٹ کے اندر ہی یونٹس کو پلیس کرنا پڑے گا یہ کونسا رول اور کہاں کا رول ہے ایک منٹ گائز میں شاید ان کو مار سکتا ہوں پانچ سو کے بجٹ کے اندر اور میں تو یہاں پر کمانڈوز کو پلیس کرنے والا ہوں لیٹسی گائز کہ پانچ سو کے بجٹ کے اندر میں آپ کتنے کمانڈو پلیس کر سکتا ہوں اور اتنے زیادہ کمانڈو تو پلیس نہیں کیا جا سکتے آپ کو ان سب کو ماننا پڑے گا ابھی یہ کیا ہی بول رہے ہیں یہ تو رول بھی نہیں تھا تب بھی یہ لوگ یہاں پر اپنی طرف سے رولز بنا رہے ہیں تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ذرا سا سلو کرنے کے لیے میں یہاں پر کچھ ایسے یونٹس کو پلیس کرتا ہوں جو ان کو یہاں پر سلو کریں گے 495 ہو چکا ہے یہاں پر اتنے زیادہ یونٹس کو پلیس کروں گا جو ان لوگوں کو بہت زیادہ سلو کر دیں پانسو کا بجٹ میرا بھی یوز ہو چکا ہے پتہ نہیں پانسو بجٹ کے ساتھ میں سنچین اور چوب کے 3500 کے بجٹ کو مار پاؤں گا کیا نہیں لیکن ہم لوگ بیڑا کو شروع کرتے ہیں کمانڈوز کچھ کرو یار میں نے یہاں پر سلو کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بندوں کو بٹھا بھی دیا ہے کمانڈوز نیچے مت گرو چوب اور سنچین مجھے یہاں پر دوبارہ پلیسمنٹ کرنی ہے آمان پر آپ دوبارہ پلیسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دوبارہ پلیسمنٹ کرنی ہے لیکن آپ نہیں جیتو گیا اوکے ٹھیک ہے تو پھر میں دوبارہ پلیسمنٹ کرتا ہوں کیا پتہ میں جیت جاؤں ان کمانڈوز کو ایک جگہ پر یہاں پر پلیس کرنا ہوگا تاکہ یہ سارے کے سارے کمانڈوز ایک ساتھ گولیاں چلیں الگ الگ گولیاں چلائیں گے تو ہم لوگ نہیں جیتنے والے تو میں یہاں پر سارے کے سارے کمانڈوز کو پلیس کرتا ہوں اوکے یہ دوقعیت ہم لوگوں نے یہاں پر پورے کے پورے لیٹس سے 14 کمانڈوز پلیس کر دیئے ہیں اب ان کو سلو کرنے کے لیے میں یہاں پر یہ یونٹس کو پلیس کرنے والا ہوں تاکہ گائز یہ لوگ یہاں پر سلو ہو جائیں اور یہاں پر ان کو پلیس کرتا ہوں تاکہ بھائی ان کو بس مجھے نہ ان کو سلو کرنا ہے اور اس طرح سلو کرنا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس نہ آئے بلکہ یہاں ان کو مارنے کے لئے جائیں یہاں پر ایک اور پلیس کرتا ہوں اور یہاں پر بھی پلیس کرتا ہوں اور ساتھ میں ایک یہاں پر بھی پلیس کرتا ہوں ایک یہاں پر اور ایک ہم لوگ یہاں پر پلیس کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو روک پاتے کے نہیں روک پاتے آرہ چلو بیٹ لگو شروع کرو ایک دو تم لوگوں نے یہاں پر اپنے رول بنا دیئے کیا پتہ ہم لوگ جی جائیں مارو بھائی کمانڈوز تم لوگ سارے کے سارے ایک ساتھ ہو اوکے یہاں بھی براشو سوروز وغیرہ ارے بھائی الگ مت ہو ایک منٹ یہ لوگ الگ ہو رہے ہیں کمانڈوز تم لوگ الگ مت ہو بھائی یہ کیا بھاگ کے پیچھے کی طرف کیسے آ رہے ہو تم لوگ اب یار اماں بھائی آپ کا بچنا ایمپوسیبل ہے ہاں چوب پانسو کے بجڑ کے ساتھ ہم لوگ تین ازار پانسو کو نہیں مار سکتے ہیں کچھ بھی کر لیں لیکن تب بھی ان کو میں نے بہت ٹف ٹائم دیا رہے ایسے کی زمین والا ٹیکر دیا اس کا مطلب یہ کہ ایک پوئنٹ آپ کا اور ہمارے پانس ایک پوئنٹ ہم دونوں کا ہو چکا ابھی ہم لوگ برابر ہو چکے ہاں ٹھیک ہے تو تم لوگ اس دفعہ تو برابر ہو گئے لیکن نیکس ٹائم اپنی ٹیم کے ذنہ میں پنچن کو لے کر رہا ہوں گا تب تم لوگوں پتہ چلے گا ملتا ہوں گائز میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو کے اندر اب دیکھنا پنچن اپنی ٹیم میں بٹھا گیا گائز ان کا بینڈ بجاؤں گا تب تک کے لیے بابائی